جائے ہندو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم پاور بورڈ ارثارت پندرہ ایمپیئر کے سوکٹ تتھا سوچ کو لگانا وے کنیکشن کرنا سیکھیں گے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ مطر ایک تار کا کنیکشن کرنے کے لیے بھی ہم الیکٹریشن پر نربھر رہتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہو تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کارے کرنے کے لیے الیکٹریشن کو نہیں بلانا پڑے گا پھر یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پی وی سی کے اس بورڈ پر سوچ وے سوکٹ کو اچھی طرح سے فٹ کر لینا ہے اس کے سبی پینچ اچھی طرح سے کس دینی ہے سوچ وے سوکٹ کو لگاتے سمیں دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی اُلٹا نہ لگے اس کی پہچان کے لیے آپ اس کی پرنٹنگ دیکھ سکتے ہیں کمپنی نے مارکنگ کی ہے اس کو دیکھنے پر پتا چل جاتا ہے کہ سوچ یا سوکٹ اُلٹا تو نہیں لگا ہے یہ دیکھنے کے پتا چاہت آپ کو اوشکتہ نصار ایک کنیکشن تار کٹ لینی ہے یہ تار زیادہ لمبی نہ ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی ہو میں نے یہ دو پوائنٹ پانچ میلی میٹر سکیئر کی تار لی ہے تطہہ اس کے دونوں سیرو پر سولڈرنگ کر لی ہے اور دو چھوٹی سلیو بھی لگا لی ہیں اب سوچ کے نیچے والے پول ساکٹ کے پی ارثارت فیز مارک والے پین پر اسے جوڑ دینا ہے پینچ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے نہیں تو یہاں سپارکنگ ہوتی رہے گی ویتار جل جائے گی تو اس طرح یہ ہمارا بورڈ تیار ہو گیا ہے جہاں پر لگانا ہے اسی کے انصار بورڈ میں تار کے لیے کٹنگ کر لینی ہے جیسے مجھے یہ بورڈ ایک انچ کی بیٹن پر لگانا ہے تو میں نے اسی کے انصار سیرو کو کٹ لیا ہے اس کٹنگ کو سٹیل بلیڈ کے دوارہ کٹ سکتے ہیں دیوار پر جس جگہ بورڈ کے پینچ لگانے ہیں وہاں پر میں نے دو گٹی ارثارت پی وی سی وال پلگ لگا لی ہے جن کا سائج 35 میلی میٹر تتھا 6 میلی میٹر گولائی ہے جن نے ڈرل مسین دوارہ لگا لیا گیا ہے اب ہمیں بورڈ کو مین ای سی کی تار سے سپلائی دینی ہے یہاں پر لال تار فیس تتھا کالی تار نوٹل کی پہچان ہے بلیک وائر کو سوکٹ کے ان مارکنگ والے پین پر لگا دینا ہے لال تار کو سوچ کے پول پر لگا دینا ہے ان کو لگاتے سمیں فیس تتھا نوٹل کا ضرور دھیان رکھیں سوچ کے پول پر ہمیسہ فیس وائر ہی لگائیں اگر تار سے پہچان نہیں ہو رہی ہے تو آپ لائن ٹیسٹر کا پریوگ کر کے فیس وائر کی پہچان کر سکتے ہیں کنیکشن کو اچھی طرح کس دو کوئی بھی کنیکشن لوج نہیں ہونا چاہیے کنیکشن اچھی طرح ہو گئے تو سوچ یا سوکٹ کے جلنے کی سمباؤنا نہیں رہتی کیونکہ پاور پوائنٹ میں سب سے زیادہ نقصان لوج کنیکشن کی سپارکنگ کے قارن ہوتا ہے اب اس بورڈ کو اس کے ستھان پر اچھی طرح سے فیٹ کر دیں بورڈ میں کوئی اپکرن لگا کر چیک کر لی آئیے اب اس سرکٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کاریہ کرتا ہے بورڈ میں ایک ون وے سوچ یا ایس پی ایش ٹی سوچ لگا ہوتا ہے جس کا مکھے کاریہ فیز کو سوکٹ کے پی مارک پین پر پہنچانا ہوتا ہے سوکٹ کے این مارک پین پر نوٹل تار سے سپلائی سیدھے دی جاتی ہے اس طرح سوکٹ میں لگے اپکرن کو نوٹل تار کی سپلائی تو ملتی ہے لیکن سوچ بند ہونے کے کارن فیز کی سپلائی نہیں ملتی جیسے ہی سوچ اون کیا جاتا ہے سوچ کا پول فیز کی پین سے جڑ جاتا ہے ستھ سرکٹ پورا ہو جاتا ہے اور اپکرن کاریہ کرنے لگتا ہے جب اپکرن کو بند کرنا ہو تو سوچ کو آف کر دیا جاتا ہے اس سے فیز کٹ جاتا ہے تتھا اپکرن بند ہو جاتا ہے ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اسی طرح کی گیان وردک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر اوسع کریں تتھا نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن کے لیے پریس کریں دھنیواد موسیقی موسیقی